کراچی کے علاقے کماری میں زہریلی گیس نے کئی گھر اجار دیئے ہلاکتوں کی تعداد چودہ ہو گئی وزارت جہاز رانی اور بندرگاہ گیس کی وجہ جاننے میں ناکام ہیں آئل کمپنیز نے آرزی طور پر تیل کی سپلائے بند کر دی کراچی کے علاقے کماری میں پورسٹار گیس کا سر ختم نہ ہو سکا لوگوں کو بدستور سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے لیکن گیس پھیلی یا کیا نکل مومہ تاحال حل نہ ہو سکا متاثرہ علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ سانس لینے میں تقلیق ہے وزارت جہاز رانی اور بندرگاہ گیس کی وجہ جاننے میں ناکام ہیں پولس نے واقعہ کا مقدمہ کپی بلا سبب اور زہر قرآنی کی بفاق کے تحت درج کر لیا آئل کمپنیز نے آرزی طور پر تیل کی سپلائے بند کر دی علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے سڑک بند کر دی مظاہرین نے جیکسن مارکت کے باہر دھرنا دے دیا اور مطالبہ کیا کہ گیس سے ہلاکتوں کے معاملے کی تحقیقات کی جائیں مرنے والے افراد کی اہل خانہ کو معافظہ فراہم کیا جائیں طوبائی وزیر ابتلات سن ناصر حسین شاہ نے کہا ریپورٹ کانے سے کبھی حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غیلی گیس کہاں سے آ رہی ہے سندھ حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہے تمام ہسپتالوں میں بھی ایمیجنسی نافذ ہے سندھ حکومت ایسا لاحے عمل تیار کر رہی ہے کہ تمام کیمیکل کمپنیز کو شہر سے دوسر شفت کیا جائے سندھ حکومت کے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ڈزاستر ماریجمنٹ آثورٹی پاکستان آرمی پاکستان نیوی انڈی ایم اے سپارکو ان سب کو ہم نے ایک ہٹک کیا ہے اور یہ سب مل کے اسیس کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے انفورچنٹلی ابھی تک وہ پن پوائنٹ نہیں کر سکے کچھ ان کو کروز ہیں یا کچھ طرف جا رہے ہیں لیکن میں ایڈوانس میں کہہ دوں کچھ سے کہ مجھے ابھی پکہ نہیں ہے ضرور کوئی لوکل ایشو ہے اور ہم اس تک پہنچنے کی خوشش کر رہے ہیں جو امید ہے کہ جنسی ساتھ ہوں گے اور سب لوگ ساتھ ہوں گے تو ضرور نکال لیں گے کہ یہ کہاں تک جائے سندھ گورنمنٹ اپنا رول ادا کر رہی ہے اور میں کوئی کرٹسائز نہیں کروں گا فیڈرل گورنمنٹ کو کام سب کر رہے ہیں اب یہ کس کی ذمہ داری تھی کس کی نہیں تھی لیکن سندھ گورنمنٹ اپنا رول ادا کر رہی ہے